بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ خیلی سے ہوں گے الحمدللہ مطالع قرآن حکیم حصہ اول کا آن لائن کورس کا سسنہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 43 حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا انشاءاللہ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے جو آیات قرآن حکیم میں ان کا مطالع کریں گے آج جو ہم مطالع کر رہے ہیں وہ صورت العراف آیات 85 تا 87 85 سے 87 یہ آیات ہیں صورت عراف کی اور صفحہ نمبر 135 ہے بک کا پیش نمبر 135 ہے تو آئیے آج کی کلاس نمبر 43 کا ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے مقاصد مطالع جو ہم جانتے ہیں کہ لرننگ آؤٹکم کو کہا جاتا ہے کن باتوں کو سمجھیں گے آئیے اس کو پہلے نوٹ کرتے ہیں مندر جزیل باتیں معلوم ہو جائیں نمبر ایک حضرت شعیب علیہ السلام کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا نمبر دو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کیا نصیحت فرمائی نمبر تین حضرت شعیب علیہ السلام نے نافرمانوں کو کس بات سے ڈرائیا ہے تو کن کن باتوں سے ڈرائیا ہے یہ ذکر بھی آئے گا کیا نصیحت ہی ہوئی یہ بھی ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن حکیم کا ناظرہ حصہ اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُمْ نَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ ماشاء ربی سعیت کے ترجمہ کرتے ہیں وَإِلَا مَدْيَنَ اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف اَخَاهُمْ شُعِيبًا ان کی برادری کے فرض شعب علیہ السلام کو قال انہوں نے فرمایا یا قوم عبداللہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ تمہارا اس کی سوا کوئی معبود نہیں قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِرْوَبِّكُمْ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ لیادہ تم ناب اور طول پورا کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے ندیا کرو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے یہی بہتر ہے اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تُمْ مُؤْمِنِ ہو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں بلکہ اگلی دو آیات سور آراف آیت نمبر 86 اور 87 86 اور 87 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ السِّرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنَ السَّبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ هَا عِذَجًا وَاذْكُرُوا اِذْ كُمْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَبْتَى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ اور تم ہر راستے پر اس ارادے سے مت بیٹھا کرو تُعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم اللہ کی راستے ڈراؤ اور روکو مَنْ آمَنَ بِهِ اس کو جو اس اللہ پر ایمان لائیا وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں ٹیڑ تلاش کرو وَذْكُرُو اور یاد کرو اِذْكُمْ تُمْ قَلِيلًا جبکہ تم تھوڑے تھے فَكَثَّرَكُمْ تو اس نے تمہیں تعداد نے بڑھا دیا وَانْظُرُو اور دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فَسَاد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا وَإِنْ كَانَ قَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائے اُرْسِلْتُ بِهِ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وَقَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور اگر ایمان نلائے فَاسْبِرُو تو صبر کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيِّنَنَا یہاں تاکہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے یہ الحمدللہ آج کے لیسن کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ ہوا اور اب تشریح کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے سور عراف سورت کا نمبر ہے ساتھ اور آیت نمبر پچھاسی ایٹی فائف وَإِلَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِرْوَبِّكُمْ فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کے طرف ان کی برادری کے فرد شعب علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے وعدے دلیل آ چکی ہے لہذا تم ناب اور طول پورا کرو وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو تمہارے لئے یہی بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو یہ آیت مر پچھے آسی کا ترجمہ ہوا تشریح کی طرف چلتے ہیں حضر شعب علیہ السلام کے قوم حضر شعب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف بھیجا گیا تھا قصے میں مدین کا تعروف بھی ہم کر چکے ہیں علمی بات یہ لوگ دراصل حضر عبراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کے طرف منصوب ہیں جو ان کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے عبراہیم علیہ السلام کے ایک بیوی بیوی حاجرہ ان سے حضر عبراہیم علیہ السلام ہے عبراہیم علیہ السلام کی بیوی بیوی سارا ہیں جن سے اسحاق علیہ السلام اور ایک اور ان کی بیوی تھی بیوی قطورہ ان کے بطن سے کون پیدا ہوئے مدین جو عبراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں پھر انہی کے نسل پر مبنی قبیلے کو مدین کہا جانے لگا اور جس بستی میں رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا علاقے کا نام بھی مدین ہو گیا یوں اس کا اطلاع قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے علاقے پر بھی اور قبیلے پر بھی مدین کا علاقہ بھی اس زمانے کے بیندل اقوامی تجارتی شہرہ پر واقع تھا تجارہ چلتی تھی بڑے ملکوں تک معاملہ جاتا تھا یہ شہرہ شمالا جنوبا فلسطین سے یمن کو جاتی تھی شمالا جنوبا فلسطین سے یمن کو جاتی تھی دونوں علاقوں سے واقع فلسطین سے بھی یمن سے بھی اس لحاظ سے اہل مدین بہت خوشحال لوگ تھے ان میں بہت سی کاروباری اور تجارتی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی لہذا ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعب علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کے ہاں بہت تجارت تھی خوشحالی تھی مگر ان کے اب بگاڑ پیدا ہو گیا اور جب بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتے تھے چنانچہ اب اللہ تعالی نے شعب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھیجا ہے حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کو نصیت صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت کے لئے دلیل آ چکی ہے ناب اور طول پورا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ یہ قوم شرک بھی کرتی تھی اور ناب طول کی کمی بھی کرتی تھی تو حضرت شعب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ناب طول میں کمی نہ کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ عملی پہلو ناب طول میں کمی کرنا بہت خطرناک گناہ ہے اس گناہ میں ملوث ہونے سے قوم کی اخلاقی پستی کا پتہ چلتا ہے یعنی لوٹ مار کر رہے ہو دوسرے کو کم طول کی دینے کا مطلب ہے اس کا مال ہڑپ کر جانا اس پر ظلم کرنا تو یہ اس قوم کی اخلاقی پستی پستی کہتے ہیں گراوٹ کو برے طرز عمل کو اس قوم کی اخلاقی پستی کا پتہ چلتا ہے یہ بدترین خیانت ہے کہ پیسے پورے لیے جائیں اور چیز کم دی جائیں عام طور پر تو یہ ناب طول کی کمی روپے پیسے میں چیزوں میں ہوتی ہے لیکن یہ بھی غلط بات ہے ہم اپنا حق تو پورا لیں دوسرے کا حق ادا نہ کریں اپنے لئے بہت اچھا پسند کریں دوسرے کے لئے برا پسند کریں یہ بھی ناب طول کی کمی کا ایک پہلو ہے اللہ تعالی ہمیں معفوظ رکھے اسی لئے سلط المتففین آخری پاری کی سورت سورت عمد 83 ہے آیات ایک تا چھے میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ کمی کرنے والے جب ناب لیتے تو پورا لیتے دیتے تو تھوڑا کر دیتے کمی کرتے کمی کرنے والوں کے لئے تباہی ہیں سورہ متففین میں یہ ڈرہوہ سنائے گیا اگلی آیت سورہ عراف کے آیت ابت 86 وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطِمْ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَاجًا اور تم ہر راستے پر اس ارادے سے مت بیٹھا کرو کہ تم اللہ کی راستے دراؤ اور روکو اس کو جو اس اللہ پر ایمان لائیا اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں ٹیڑ تلاش کرو وَذْكُرُوا اِذْكُمْ تُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے تو اسے تمہیں تعداد نے بڑھا دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ آیت 86 کا ترجمہ ہے سورہ عراف کی آیت تشریح کو دیکھتے ہیں اہلِ مدین کے جرائم پر حضرت شعب علیہ السلام کا انہیں نصیت فرمانا لوت مار نہ کرو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہ رکو دین میں ٹیڑ نہ نکالو اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو کہ اسے تمہیں تعداد میں کثرت دی اور فساد کرنے والوں کے بھیانک انجام سے عبرت حاصل کرو قوم کو سمجھارے لوٹ مان نہ کرو اللہ کے راستے سے نہ رکو لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کرو اعتراضات کر کے برے سوالات کر کے اور اللہ کا احسان یاد کرو کس خدر تمہیں نعمتیں عطا فرمائی تعداد بھی عطا فرمائی اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے تو پش لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کرو نافرمان قوم کے لوٹ مار کے طریقے لوٹنا کئی قسم کا ہوتا ہے نوٹ کیجئے گا ایک تو عام صورت ہے کہ جیسے کو رہزن ڈاکے ڈالنے والے رہزن چوڑ ڈاکوں کسی کمزور کا مال چھین لیتا ہے یہ بھی لوٹ مار ہے نمبر دو تجارتی منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی مال کا سودہ کر لینا جبکہ اس تاجر کو منڈی کے بھاؤ کی خبر نہ ہو اس طرح فریب کے ساتھ تاجر سے سستہ مال لے لینا بھی لوٹنے کے مترادف ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا یہ ذرا بچوں کو تو بڑے ہو کر بات سمجھ آئیں گی بڑوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ منڈی پہنچنے سے پہلے ہی بہار بہار سودہ کر لیں اس تاجر کو منڈی کے بھاؤ کا پتہ نہیں بے وقوب بنا کر اس سے زیادہ مال ہڑپ کر لیں یہ بھی لوٹنے کی شکل ہے اور اگر بچوں کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے تو ماشاءاللہ بچے آج ہمارے بہت اچھے ہیں سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ تیسری بات تیسرا یہ کہ اپنی سیاسی پوزیشن کی بنا پر تاجروں کو بلیک میل کرنا اللہ اکبر کچھ لوگ اختیار میں ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر کے دباؤ ڈال کر لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ان کو تنگ کر کے مال ہڑپ کرتے ہیں یہ ساری شکلیں کیا ہیں لوٹ مار کی ہیں اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے لوٹ مار کا مال تو حرام کا ہوتا ہے اور حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم میں جائے گا حدیث مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات آئی دین میں ٹیڑ تلاش کرنے سے کیا مراد اہل ایمان کو درانا دھمکانا یا ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے سیدھے رافتے سے ہٹانا اس طرح تو شعب رہ السلام کے قوم کا معاملہ تھا یہ آج کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے تو ایمان والوں کو درانا دھمکیاں دے کر دین سے روکنا غلط سوالات کر کے شبہات پیدا کرنا شکوک پیدا کرنا شک کی جمع شکوک شبے کی جمع ڈاؤٹ کی جمع شبہات اور لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا یہ ہے دین میں ٹیڑ تلاش کرنا اس سے بھی شعب رہ السلام نے اپنے قوم کو منع فرمایا اولی پہلو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہر طرح سے لوگوں کو دین سے روکنے اسلامی احکام میں خرابیاں نکالنے اور شبہ پیدا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیدھا نہیں بلکہ غلط راستہ معادلہ یعنی ذکر کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں وہ دین کے راستے سے روکنے کی کوششیں کرتے ہیں شبہ پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہر دور میں ہوا یہ آج بھی ہو رہا ہے ایسے لوگ اسلام کے حکام کو مذاک اڑانے اور ان کو غلط ثابت کرنے کی آئے دن ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیں ہرگز ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ جو حق سے مو پھیڑ لے گا وہ تو برباد ہو جائے گا تو جو دین کے دشمن ہوتے ہیں وہ تو ایسی سادشے کرتے ہی رہتے ہیں ہر آئے دن شکوک و شبہات پیدا کرنا بارہر ہمیں ایسے لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہیے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور حق پر کاربند رہنا چاہیے اللہ ہم اس کی توفیر عطا فرمائے اگلی اور آخری آیت ہے آج کے لیسن کی سورہ عراف کے آیت مبر ستاسی ایتی سیون وَإِنْكَانَ قَوْئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَقَوْئِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَبْتَ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اس کا ترجمہ کرتے اور اگر تم اسے گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہ لائے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اس آیت کی تشریف حضرت شعب علیہ السلام کا نافرمانوں کو ڈرانا عذابِ الٰہی سے ڈرائیا شعب علیہ السلام نے جیسے کہ دوسرے مقام پر اشارت فرمایا اور اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں تم جل ہی جان لوگے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں یہ سورہ ہوتھ کے آیت عمر 93 میں ہے یوں شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار تو اللہ کے فیصلے سے کیا مراد ہے اللہ کے فرما برداروں پر رحمت اور نافرمانوں پر عذاب وہ وقت آتا ہے کہ نافرمانوں کو ہلا کیا جاتا ہے اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے اور فرما برداروں کے لیے اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرماتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مال مال فرمائے اور اپنی پکڑ اور عذاب سے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ